ہیرو ہنڈا نائنٹیز کے سامنے سے لے کر آج تک یہاں نام ہر کسی کی زبان پر رٹا ہی ہوا ہے کیونکہ ہیرو اور ہنڈا کے کلوبریشن سے بنی یہاں کمپنی دنیا میں سب سے اچھی ٹوویلر ویکل بناتی تھی لیکن یہ کمپنی پروفٹ میں ہونے کے باوجود بھی الگ کیوں ہوئی اور کیسے ہنڈا نے بھارت کی کمپنی ہیرو کو دھوکا دیا تھا آئیے جانتے ہیں ہیرو اور ہنڈا نے بھارت کے مارکٹ میں اپنا نام بنانے کے بعد یہاں دونوں کمپنیاں ہی الگ کیوں ہوئیں دراصل شروعات میں ہیرو ایک سائیکل بنانے والی کمپنی تھی جس کی نیب رج محلال منجان نے 1956 میں بھارت میں ہی رکھی تھی اور 1975 آتے آتے ہیرو بھارت کی سب سے بڑی سائیکل بنانے والی کمپنی بن چکی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی سائیکلوں کو بڑے پیمانے پر ویدیشوں میں بیشنا بھی شروع کر دیا تھا اور اس طرح ورش 1986 تک یہاں کمپنی صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سائیکل بنانے والی کمپنی میں بے شمار کی جانے لگی لیکن اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ویدیشی مارکٹ میں موٹر بائک کا بزنس بھی کافی تیزی سے گرو کر رہا ہے لیکن انڈیا کے لوگوں کے پاس تو اس وقت صرف سکوٹر کا ہی ایک آپشن ہوا کرتا تھا اس لیے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے برچ مہن منجال انڈیا کے مارکٹ میں بھی موٹر بائک اتارنا چاہتے تھے لیکن بائک بنانے کے لیے سب سے مہت پون تھا اس کا انجن اور اس سمیں ہیرو کے ساتھ ایک پرشانی یہی تھی کہ ان کے پاس انجن بنانے کی ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی جس کارن ان کے لیے موٹر بائکس بنانا ممکن ہی نہیں تھا لیکن ہیرو نے اپنے اس پلان کو سچ میں بدلنے کے لیے کسی ویدیشی کمپنی کے ساتھ مل کر بائکس نرمان کرنے کا پلان بنایا اب اس سمیں بھارت میں ریبلائیزیشن بھلے ہی نہیں آیا تھا لیکن اس سمیں گورنمنٹ انڈین کمپنی کو یہاں موکہ دیتی تھی اگر بھارتی کمپنی چاہے تو وہ کسی بھی ویدیشی کمپنی کے ساتھ ٹائی اپ کر کے انڈیا میں اپنا بزنیس اسٹیبلش کر سکتی ہے اس لیے بریج موہن لان نے ہیرو کے تھرو دنیا کے سب سے بڑی موٹر بائکس بنانے والی جپانی کمپنی ہونڈا کے پاس اپنا پروجیک بھیجیا اور اس سمیں کوئی بھی بیدیشی کمپنی بھارت میں اپنا ڈاریک بزنیس اسٹیبلش کبھی نہیں کر سکتی تھی اور ایسے میں اس پروجیک کے ذریعے ہونڈا کو بھی انڈین مارکٹ میں پرویش کرنے کا ایک اچھا موکہ مل گیا جسے خود بھی جپانی کمپنی ہونڈا بھی گوانا نہیں چاہتی تھی اور اب دونوں کمپنی نے سن 1984 میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا لیکن ان سب سے پہلے ان دونوں ہی کمپنیوں کے بیچ میں کئی ایگریمنٹ ہوئے جس میں تھا کہ ہیرو بیس کے لیے بوڈی بنائے گا اور انجن ہونڈا بنائے گا اور اس کے علاوہ ان دونوں ہی کمپنی نے ایک نو سی بھی سائنگ کی تھی جس میں شاف اکشوروں میں لکھا تھا کہ فیوچر میں ایک دوسرے کے سامنے کوئی بھی اپنا پروجیک لونچ نہیں کرے گا جس کے بعد یہ دونوں ہی کمپنی اس ڈیسیزن سے سیٹی فائز تھی اور ان دونوں کے بیچ ڈیل فائنل ہو گئی جہاں کاغذی کاروائی پوری ہونے کے بعد ہیرو ہنڈا کا پہلا پلانٹ ہریانہ میں لگایا گیا تھا جہاں سے ہیرو ہنڈا نے مل کر ترنت ہی بائک کی منفریکشنگ سٹارٹ کر دی جہاں 1985 میں ہیرو ہنڈا نے مل کر اپنی پہلی بائک لونچ کی جس کا نام تھا سی ڈی ہنڈریٹ یہاں بائک بہت ہی زلدی پاپلر ہوئی کیونکہ بائک انڈیا میں ایک نیا کونسپ تھا جو کی بھارت کے لوگوں کو بہت زیادہ ہی پسند آیا اور دوسرا اس بائک کا مائلیج جو بہت ہی شاندار تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے اس بائک کو اس پر لونچ کیا تھا جو ہر بھارتیے مل کرس کے بجٹ میں ہوا کرتا تھا ساتھ انہوں نے اپنا مارکٹنگ کیمپین بھی بہت ہی الگ طریقے سے تیار کیا تھا جائن کی ٹیک لائن تھی پیٹرول بھرو اور بھول جاؤ اس ٹیک لائن کا بھی لوگوں پر کافی اثر ہوا اور اب انڈیا کی جنتہ اس بائک کی دیوانی ہو گئی کیونکہ انہیں سکوٹر والا مائلے جب اس بائک میں ہی مل رہا تھا سب کچھ اچھا ہی چل رہا تھا لیکن اچانک سے جاپانیک کرنسی میں اچھا لاؤ گیا جس کی وجہ سے جتنے بھی اس پینٹ پارٹس جاپان سے آتے تھے وہ کافی مہنگے ہونے لگے اور ہیرو ہونڈا کو اپنی بائک بجٹ میں بنانے میں کافی پروبلم آنے لگے اور ایک بڑی پروبلم یہاں بھی تھی کہ ہیرو ہونڈا کے کئی بڑے کمپریٹیٹر اب انڈیاں مارکٹ میں آ چکے تھے جیسے سوزوکی یامہا بجاز ٹی وی ایس جیسے کئی بڑے برینڈ لیکن یہاں سارے برینڈ شہری لاکوں میں رہنے والے ویلائیتی کسٹومر پر ہی فوکس رکھتے تھے لیکن وہیں ہیرو ہونڈا کو دیکھا جائے تو ان کا مین فوکس ملی کلاس فیملی پر یہ ہوا کرتا تھا اور اسی کرنٹ سے ان کی بائک پورے بھارت میں پسند کی جاتی تھی اور اسی کرنٹ سے ہیرو ہونڈا اپنی بائک کا پرائز نہیں بڑھانا چاہتی تھی اور اسی کرنٹ سے اس نے کئی سالوں تک لوز کا سامنا بھی کیا اور سن 1919 میں جپانیک کرنسی پہلے جیسی ہو گئی اور ہیرو ہونڈا ایک بار پھر اپنی بائک پر پروفٹ کمانے لگی تھی اور کچھ ہی سالوں میں کمپنی کا پروفٹ بھی 10 بلین ڈالر کو کروز کر گیا جو کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا نمبر ہوا کرتا تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ ان دونوں ہی کمپنیوں کے بیچ کچھ پروبلم آنے لگی اب جیسے کہ ان دونوں ہی کمپنی نے کولیوریشن کے سمیں ایک N.O.C. سائنگ کی تھی جس میں صاف لکھا تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنا کوئی بھی پروڈک لونج نہیں کریں گے لیکن جاپانی کمپنی ہونڈا نے اسے خلاف جا کر سن 1999 میں انڈیا کے اندر ہی اپنی ایک سیپریٹ کمپنی ہونڈا مائٹ سیکل اینڈ سکوٹر لونج کر دی اور پھر اسی پرائیک سیگرمنٹ میں بائک بیشنا بھی شروع کر دیا اس طرح اگر دیکھا جائے تو انڈیا مارکٹ کے اندر ہونڈا نے اپنی بائک کو ہیرو ہونڈا کے سامنے لا کر ہی کھڑا کر دیا تھا اور جس کی وجہ سے ہیرو ہونڈا کے کسٹومر ڈیوائیڈ ہونے لگے تھے اور اس کے کچھ سالوں بعد ہونڈا نے ایک تیوہ کو بھی لونج کر دیا اور سکوٹر سیکٹر میں بھی اپنا پرویش کر دیا تھا اور اگر اب معاملہ دیکھا جائے تو ہونڈا کی تو چاروں انگلیاں کھیمیں تھیں کیونکہ ہونڈا کو ہیرو ہونڈا صرف پروفٹ ہوئی رہا تھا اور اپنی سیپریٹ کمپنی سے بھی الگ ہی پروفٹ ہو رہا تھا اور انہی سبھی پروبلم سے پریشان ہو کر ہیرو نے ہونڈا سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور پھر سال 2010 میں جا کر دونوں ہی کمپنیاں الگ الگ ہو گئی اور ہیرو ہونڈا کمپنی میں دونوں ہی کمپنی کے 26% شیرز تھے جس میں سے ہونڈا نے اپنے 26% شیرز ہیرو کو ہی بیچنے کا فیصلہ کیا اور ہیرو کمپنی کے پراموٹر برج موہن لان نے 1.2 ارب ڈالر میں یا شیر خرید کر اپنی نئی کمپنی ہیرو موٹر کے نام سے شروع کی اور جب ہیرو نے اپنی الگ کمپنی شروع کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہیرو ہونڈا کے بینا سروائے بھی نہیں کر پائے گی لیکن آج کے سمعے میں بھارت کی ہیرو دنیا کی سب سے بڑی موٹر بائکز بنانے والی کمپنی میں شمار کی جاتی ہے تو یا کھانی تھی ہیرو ہونڈا کے ساتھ آنے کی اور الگ ہونے کی آپ کو جان کر کسی لگی ہمیں کرنڈ باکز میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی مور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواد